ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپ فولی سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہوش ہوں گے تو جی آج ہم اپنے کچن میں کر رہے ہیں بیکنگ ٹریپل برگر بنز کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یونیک سی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی ہوپ سو آپ سب کو ریسپی اچھی لگے تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا سٹپ کیا ہے ہم نے جو ٹریپل بنز بنانے ہیں اس کی ڈو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ میدہ لے لیا میدے کو آپ نے اچھے سے چھان لینا ہے تقریباً دو کپ میں نے میدہ لیا اور ڈو کو گوننے کے لیے یہاں پہ میں نے نیم گرم دودھ لیا ہے تقریباً ہاف کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں ہاف ٹیسپون نمک اٹ کیا ون ٹیسپون میں نے پیسیوی چینی اٹ کیا اور یہاں پہ میں نے انسٹنٹ ایسٹ اٹ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی آپ بیکنگ کر رہے ہیں بریڈ بیک کر رہے ہیں پیٹزا بیک کر رہے ہیں یا بنز بنا رہے ہیں تو جو ایسٹ کا پیکٹ ہے وہ کھلاوہ آپ نے یوز نہیں کرنا یوں پیکٹ لیں اور جتنا یوز کرنا اس میں سے یوز کریں مرنا اکثر لوگوں کی جو ڈو ہے وہ پھولتی نہیں ہے تو یہی اکثر مین ریزن ہوتا ہے ہم ایکسپائری وغیرہ چیک نہیں کرتے اور اکثر جو کھلاوہ پیکٹ ہوتا ہے وہ ہی ہم یوز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک اس میں انڈا شامل کیا روم ٹیمپریچر پہ میں نے پورا انڈا شامل نہیں کیا اکثر میں پورا اٹ کر دیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ہاف جو ہے رکھ لیا تھا سوچا لاسٹ پہ جو ہم نے بریش کرنا ہے ایگ ووش تو اس میں ہوں یوز کر لیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ میں نے آئل اٹ کیا تھا اچھے سا ڈو کو گونت کے میں نے رکھ دیا تھا کور کر کے تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کے لیے کہ اس میں جو ڈو ہے ہماری وہ اچھے سر رائز ہو جائے گی سردیاں ہیں ٹائم جو ہے تھوڑا زیادہ لگے گا اور کوشش آپ نے کرنی ہے کہ اس کو کچن شلف پہ کسی گرم جگہ پہ رکھ دیں یا پھر اون میں رکھ دیں یہاں پہ چولا جلا ہوئا تھا تو اس لئے میں نے پاس اس کو کچن شلف پہ چھوڑ دیا تھا سوس بنانیوں سوس بنانے کے لیے میں نے مائنیز لیا ہے چلی گارلک سوس لیا یا پھر اپنے کیچپ لینا وینیگر اٹ کرنا ہے ساتھ میں چلی فرکس اٹ کی ہیں مکسٹ ہرپز اٹ کی ہیں کالی مرچ پاودر تھوڑا سا نامک اٹ کر کے اچھے سے مکس کر کے میں نے رکھ دیا تھا جتنی آپ سوس بنانے ہیں اس کے مطابق اپنے مائنیز اور کیچپ اٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے فروزن چکن لیا ہے اچھا یہ جو چکن ہے میرے پاس یہ سٹرپز میں کٹا ہوا تھا کٹ کیا ہوا تھا میں اکثر ریسپس کے مطابق پیکٹس بنا کر رکھ لیتی ہوں تو یہاں پہ پھر میرے پاس سٹرپز میں تھا چکن تو اس کو اس طرح سے میں نے سوچے چھوٹا چھوٹا کر کے بلکل کٹ کر لیتے ہیں اچھا فروزن بونلس چکن کٹ ہونا تو بڑا ایزی لی یہ کٹ ہو جاتا ہے اور دیکھیں یہاں پہ میں نے سارا چکن جو ہے کٹ کر لی گیا آپ جتنے یعنی برگرز بنا رہے ہیں مطلب کہ بانس پیک کر رہے ہیں اس کے مطابق اپنے یہاں پہ چکن لینا ہے یہاں پہ میں نے چکن لیا تھا تقریباً تین سو گرام چکن تھا اب چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے دو ہریمچے لینا ہے اس کو اپنے پیس لینا ہے اس کا پیسٹ بنا کے یہاں پہ چکن میں ایٹ کرنی ہے اچھا اتنی ڈوں میں میں نے جو بانس بنایا تھے وہ تقریباً تین سے چار تھے تو آپ ایزی لی تین سے چار بانس جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ بنانے ہے تو اس کے مطابق آپ نے پھر کونٹیٹی جو ہے میدے کی اور باقی چیزوں کی تھوڑی سری ڈبل کر دی رہی ہیں یہاں پہ چکن میں میں نے گرین چلیس کا پیسٹ ایٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون جنجر اور گارلک کا پیسٹ ایٹ کیا یا پھر آپ پاوڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں نمک ایٹ کی ہے چیلی فلکس ایٹ کی لال مچ پاوڈر ایٹ کی ہے دھنیا پاوڈر ایٹ کی ہے زیرا پاوڈر ایٹ کی ہے روسٹڈ زیرا تھوڑا سا میں اس میں گرم مسال ایٹ کی ہے اور تھوڑا سا چکن دکھا مسال ایٹ کی ہے تین کھانے کا چمچ میں اس میں دہی ایٹ کی ہے اور ساتھ میں لیمن جوس ایٹ کر رہی ہوں اچھا یہ سارا میرینیشن کا جو میں نے اس میں مسالے ایٹ کی ہیں یہ سیم وہی ریسپی ہے چکن بوٹی برگر کی ریسپی جو پہلے بھی میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی تھی بس اس میں سارے بیسکس مسالے آپ نے جو ہیں وہ ایٹ کرنے ہیں اپنا ٹیس کے کوڈنگ جتنا آپ چکن لے رہے ہیں اس کے مطابق مسالے ایٹ کر کے دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں آئل ایٹ کیا تھا اس کو میرینیٹ کر کے میں نے رکھ دیا تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں یا پھر جتنی در کے لیے آپ یہاں پہ برگر کے جو بانز ہیں یہ آپ بنائیں گے بیک ہونے کے لیے رکھیں گے اتنی در کے لیے آپ نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تو یہاں پہ دو جو ہے ہماری تقریباً دھائی گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا تھا دو جو ہے ہماری اچھے سے رائز ہو گئی تھی اچھا ڈو گونتے وقت آپ یہاں پہ چاہے تو نیم گرم پانی سے بھی اس کو گون سکتے ہیں یا پھر نیم گرم دودھ سے بھی گون سکتے ہیں دودھ سے میں اس لئے اکثر گونتی ہوں کیونکہ دودھ سے جو ڈو ہے وہ ہماری بہت زیادہ سوفٹ بنتی ہے ڈو کو اچھے سے گوننے کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو رائز ہونے کے لئے رکھا ہوا تھا اور اس کو نکالنے کے بعد اچھے سے آپ نے اس کو مسل نا اس کے بعد نائف سے اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لینے ہیں اور یہاں پہ میں نے پیڑے کر لیے تھے بلکل چھوٹی چھوٹی نا آپ نے اس کی بولز پنا لینے ہیں اور یہاں پہ جب میں اس طرح سے ڈو کی بولز پنا رہی تھی آپ نے جس میں بھی بیک کرنا ہے اس ٹریک کو اپنے اچھے سے آئل سے گریس کر لینا ہے تاکہ یہ نیچے چپکے نا اور دیچکے کو آپ نے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دینا ہے کور کر کے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اس طرح سے آپ نے چھوٹی سی روٹیز کی بیل لینی ہے تھوڑا سا میدہ سپرنکل کرنا ہے کہ یہ بالکل بھی چپکے نا اور اس کے بعد آپ نے دوسرا پیڑا لینا ہے اس کی بھی اس طرح سے آپ نے روٹی بیل لینی ہے اور اس کے اوپر آپ نے رکھ دینی ہے کوئی اتنا مشکل میتھرڈ نہیں ہے وہ ہوتا نا ہے کہ اکثر ہم جو بزار سے لے کے آتے ہیں برگر بنز ان کو کٹ کرتے وقت وہ اکثر ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل فریش نہیں ہوتے اور کبھی کبھی وہ فریش ملتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایزی سا میتھرڈ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں کہ اگر تو آپ کو بیکنگ کا شوک ہے بہت زیادہ تو آپ یہ ایزی لی گھر پہ بیک کر سکتے ہیں کوئی اس میں اتنا مشکل کام نہیں ہے اپنے گھرولوں کو بنا کر دیں بچے سپیشلی وہ شوک سکھائیں گے پسند کریں گے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ نے تین میں نے پیڑے لیے اور تینوں کو چھوٹا چھوٹا بیل کے آپ نے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تھوڑا سا پریس کر دیں اب جس میں بھی آپ نے بیک کرنے ہیں بیکنگ ٹرے میں آپ نے رکھ کے اس طرح سے ہاف جو میں نے ایگ رکھا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا دودھائٹ کیا اچھے سے دونوں چیزوں کو پھینٹ کے آپ نے یہ کلر کے لیے اوپر لگا دیں جن کو ایک کی سمیل لاتی ہے وہ اس میں ایک کو سکپ کر سکتے ہیں صرف ملک بھی لے سکتے ہیں ملک آپ بریش سے لگا دیں اس کے اچھے سے کلر کے لیے اور یہاں پہ میں نے کولنجی لی گئے اور ساتھ میں سفید تیل لی گئے یہ آپ نے اس طرح سے لگا دینے ہیں پھر آپ نے پری ہیٹریٹ پتیلے میں اس کو بیک کرنا ہے تقریبا میڈیوم ٹو لو فلیم پہ یہاں پہ تو آج مجھے گیس نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا تو پہلے تو گیس آ رہی تھی جو قریبا میڈیوم فلیمی تھا اس کے بعد گیس چلی گئی تھی تو پھر ٹائم جو ہے تھوڑا سا مجھے زیادہ لگ گیا تھا آج اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اکثر ہم گھر پہ بانز پیک کرتے ہیں چکن برڈ بناتے ہیں تو ہمارا کلر نہیں آتا تو وہ کلر اس لیے نہیں آتا کیونکہ آپ تھنڈے دیچکے میں یا پھر تھنڈی کڑائی میں جس میں بھی آپ بیک کر رہے ہیں آپ اسی وقت رکھ دیتے ہیں اور اس کو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اکثر اندر سے جو ہے کچھا رہ جاتا ہے اور باہر سے بہت زیادہ کرسپی ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے باہر سے بھی کلر نہیں آتا تو اس کا مین ریزن یہی ہے کہ جب بھی ہم آون میں بیک کرتے ہیں دیکھیں آون کو بھی ہمیں پری ہیٹ کرنا ہوتا ہے تو اسی لیے جب آپ اگر کسی برطن میں بیک کر رہے ہیں اس کو without آون تو کارنلی اس کو پری ہیٹ کر لیا کریں جب آپ بنا رہے ہیں مطلب کہ جس طرح سے میں بانس بنانے سٹارٹ کیے تھے بیل نے سٹارٹ کیے تھے پیڑے تو اسی وقت میں نے جو ہے فلیم اس کا آون کر دیا تھا اور کور کر کے میں نے دیچکے کو رکھ دیا تھا کہ اچھے سے اس میں ہیٹ ہو جائے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے میں نے بیک ہونے کے لیے بانس رکھ دیئے تھے سمپل پین میں میں نے چکن کا مکسر جو ہم نے میرینٹ کیا تھا یہ آپ نے کوک کر لینا ہے اس کے بعد کوک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے جو بانس ہیں یہ بھی اچھے خاصے خوبصورت سے بانس جو ہیں بیک ہو چکے ہیں تو دیکھیں بہت زیادہ خوبصورت میں انشاءاللہ سے اس کو کلر آیا ہے پہلے نیچے والے چولے پہ تو بالکل آئی نہیں رہا تھا کلر تو پھر میں اوپر والے چولے پہ رکھا ہی اوپر کچن میں رکھا ہی تھی کیونکہ اوپر گیس جو ہے اچھی ہسی آ رہی تھی تو یہاں پہ جیسے ہی آپ نے اس کو بیک کر کے گرمہ گرم نکالنا ہے یہاں پہ میں نے انسولٹڈ بٹر لیا ہے آپ نے اچھے سے اس پہ بٹر لگا دینا ہے کہ اس سے نہ ہوتا تھوڑی سی شائن آجے گی تھوڑا سا خوبصورت لگے گا دیکھیں میں آپ کو اندر سے کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اچھا جو باقی کے بانس تھے وہ میں نے کٹ نہیں کیے تھے وہ ایزی لی خود با خود یعنی کہ الگ ہو گئے تھے دیکھیں اتنے اندر سے یہ سوفٹ بنے تھے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت مطلب کے یہ کلر اس کو آیا ہے باہر سے تو بس سارے بانس جو ہیں میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھے دیکھیں اس کو میں نے کٹ نہیں کیا اس کو میں اس طرح سے آپ کو لگ کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں خود با خود ایزی لی یہ الگ ہو گیا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے میں نے جس کو دونوں حصے تھے تینوں ان کو میں نے لگ کر لیا تھا اور چکن کا جو ہے یہاں پہ میں نے فلیم آف کر دیا تھا کیونکہ میں بنس کے اوپر مکھن لگا رہی تھی تو یہاں پہ اب میں نے چیز سلائس لیا ہے اس کو آپ نے چیز کو اس طرح سے آپ نے چاہے تو شرٹ کر کے ایٹ کر دیں یا پھر اس طرح سے سلائس کو آپ نے پیسز میں کٹ کر کے سلائس آپ نے سپائس کو بیلنس کر لینا ہے جتنی آپ سوس پنا رہے ہیں مائنیز اور کیچپ ایٹ کی ہے اس کے مطابق آپ نے اس میں سپائسز ایٹ کرنے ہیں اکثر میں سینڈوچز کے لیے بھی یہی سوس بناتی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے سوس اچھے سا لگا کے جتنی جتنی لگانی ہے اتنی در میں جو چیز ہے وہ میلٹ ہو جگا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اس کو کور کیا تھا بلکل لو فلیم پہ کیونکہ چکن کو ہم نے کھو کیا ہوا تھا تو اس طرح سے آپ نے چکن کا جو مکسر ہے اس کو اس طرح سے اچھے سے بن کے اوپر سپریٹ کر لینا ہے جتنا جتنا آپ نے لگانا ہے اتنا اتنا آپ نے رکھ دینا ہے دوسرا حصہ اس کے اوپر رکھنا ہے اور ساتھ ہی اب اس پہ کیا کرنا ہے یہ دوسرے والے پہ آپ نے سیلڈ لگا لے نہیں آپ چاہے تو یہاں پہ سلاعت کا پتہ لے سکتے ہیں چکن کی فیلنگ کے بجائے آپ یہاں پہ چکن پیٹی بھی لے سکتے ہیں یا پھر چکن زنگر کو فرائے کر کے آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے اس میں ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ویسے صرف آپ کے ساتھ بنز کی ریسیپی شیئر کرنی تھی تو سوچا یہاں پہ چکن کی بھی میں میرینیشن کر رہی ہوں تو چلے یہ بھی دکھا دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سیلڈ اور جو چکن میں نے ایٹ کی ہے آپ کی مرضی آپ نے جو بھی اس میں ایٹ کرنا آپ کر سکتے ہیں میں نے جسٹ آپ کے ساتھ میتھر چھئر کیا ہے کہ کس طرح سے آپ ٹریپل برگر بنز بنا سکتے ہیں ایزی لی اس طرح سے میں نے سیلڈ لگا کے اس میں کٹ کر لینا آپ نے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اور اتنا گرمہ گرم اندر سے اتنا سوفٹ تھا نا یہ تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور آپ میں سے جو بھی پہلی بار میرے چینل پر میری ریسپی دیکھ رہا ہے ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے شیئر کر دے اپنی فیملی میرے اپنے فرنڈز میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھ میں چکن تھا وہ تھوڑا سا سپائسی تھا لیکن بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا سوس کے ساتھ جو ہم نے اس میں سوس لگائی ہے اس کے ساتھ وہ بیلنس ہو گیا تھا تو انشاءاللہ ایک نئی ریسپی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ